پچیس مارچ صبح گیارہ بجے میجر جنرل خادم راجہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے کہ ان کی میز پر پڑے ٹیلی فونز میں سے ایک اچانک بجنے لگا۔ جنرل راجہ نے فون اٹھایا تو دوسری طرف مشرقی پاکستان کے نئے گورنر جنرل ٹکا خان کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا خادم آج رات اور فون بند ہو گیا۔ جنرل خادم راجہ نے افراتفری میں اپنے سٹاف کو ہدایات جاری کر دی۔ پورے مشرقی پاکستان میں فوجی چھونیوں کے اندر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ گولہ بارود اکٹھا ہونے لگا۔ کچھ جوان ڈھاکہ چھونی میں کھڑے چھے بیکار ٹینکوں کا زنگ اتارنے لگے۔ یہ فون کال فوجی کاروائی شروع کرنے کا حکم تھی۔ اور جب یہ حکم دیا گیا جنرل یاہیہ ڈھاکہ میں موجود تھے۔ اس لیے فوجی کاروائی شروع ہونے سے پہلے جنرل یاہیہ کو مشرقی پاکستان سے نکالنا لازمی تھا اور وہ بھی یوں کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ کیونکہ فوجی کمانڈرز کو خدشہ تھا کہ اگر جنرل یاہیہ کے یہاں سے جانے کی بھنک کسی کو بھی پڑ گئی یا انڈین آرمی کو پتا چل گیا تو بھارت کے لڑاکہ تیاریں انہیں راستے میں انٹرسپٹ کر کے کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جنرل یاہیہ کو سیف پیسج دینے کے لیے برگیڈی رفیق کو جن کی شکل جنرل یاہیہ سے ملتی جلتی تھی انہیں صدر کی گاڑی میں بٹھا کر ڈھاکہ شہر میں بھیجا گیا۔ تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ صدر ابھی ڈھاکہ ہی میں ہے جبکہ صدر جنرل یاہیہ دوسرے راستے سے ائرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ مگر یہ رازداری کسی کام نہ آئی۔ بنگالیوں کو علم ہو گیا کہ صدر جنرل یاہیہ جا رہے ہیں اور اس کا صاف مطلب ہے کہ کوئی بڑی فوجی کارروائی اب ہوئی کے تب۔ صدر یاہیہ تو ڈھاکہ سے باحفاظت نکل گئے اور پیچھے ڈھاکہ شہر میں ہلچل مچ گئی۔ بنگالی نوجوان درختوں کو سڑک پر گرا کر اور دوسری رکوافٹیں کھڑی کر کے انہیں بلوک کرنے لگے۔ ڈھاکہ یونیسٹری کے ہاؤسٹلز میں طلبہ اور دوسری ملیٹنس نے بندوقیں سنبھال لیں۔ رات ساڑھے گیارہ بجے ٹینکوں اور فوجی دستوں کی نکلو حرکت شروع ہو گئی۔ پھر سڑک پر پہلا فائر ہوا۔ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہو چکا تھا اور پاکستانی تاریخ میں پہلی بار خانہ جنگی سیول وار چھڑ چکی تھی۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز 71 میں ہوا کیا تھا؟ میں ہم آج آپ کو اسی آپریشن کی کہانی دیکھیں۔ آپریشن سرچ لائٹ کا مقصد تھا کہ مشرقی پاکستان میں مکمل فوجی کنٹرول حاصل کر کے حکومتی رٹ بحال کی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سات کروڑ آبادی اور ایک لاکھ سنتالیس ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلے اس علاقے کو کیٹرول کرنے کے لیے پاک فوج کی تعداد کم تھی۔ آپریشن کے شروع میں جو فوجی مشرقی پاکستان میں موجود تھے اور جو بعد میں بھیجے گئے یہ سب ملا کر پاکستانی فوج کی کل تعداد بیالیس ہزار تین سو کے قریب بنتی ہیں۔ جبکہ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ اس علاقے کے دفاع کے لیے کم از کم تین لاکھ پچھتر ہزار فوج چاہیے تھی۔ یعنی پاک فوج کی جو تعداد مشرقی پاکستان میں موجود تھی اس سے تقریباً سات گناہ زیادہ فوج چاہیے تھی۔ مگر ظاہر ہے اتنی بڑی فوج تو دستیاب نہیں تھی۔ پچیس اور چھبیس مارچ کی رات ادھر ڈھاکا شہر گولیوں کی تر تڑاہٹ سے گونج اٹھا تو ادھر ریڈیو پر شیخ مجیب الرحمن کی آواز اُبھری۔ انہوں نے کہا شاید یہ میرا آخری پیغام ہو، میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں اور جو وسائل بھی رکھتے ہوں راسب فوج کا اس وقت تک مقابلہ کریں۔ جب تک بنگلہ دیش کی دھرتی سے پاکستان کا آخری سپاہی نکل نہیں جاتا۔ جب تک آپ مکمل کامیابی حاصل نہ کر لیں اپنی جنگ جاری رکھیں۔ اس بیان کے کچھ دیر بعد پاکستانی کمانڈوز ان کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ شیخ مجیب کے بیڈروم کے باہر تالہ لگا تھا۔ شٹین گن کے ایک برس سے تالہ توڑ دیا گیا۔ کمانڈوز کمرے میں داخل ہوئے اور شیخ مجیب نے بغیر کسی مضاہمت کے گرفتاری دے دی۔ شیخ مجیب الرحمن کی گرفتاری کے بعد وائرلیس پر میجر جعفر کی آواز اُبھری۔ انہوں نے کہا بڑا پرندہ پنجرے میں ہے، دوسرے اپنے گھونسلوں میں موجود نہیں، اوور۔ شیخ مجیب کو گرفتاری کے بعد مغربی پاکستان میں منتقل کر دیا گیا۔ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کو گرفتار کرنے کے لیے جانے والے ایک فوجی میجر بلال سے پوچھا۔ آپ نے کاروائی کی گرمہ گرمی میں ہی اسے یعنی شیخ مجیب الرحمن کو ٹھکانے کیوں نہیں لگا دیا؟ میجر بلال نے جواب دیا میرا بھی یہی ارادہ تھا۔ لیکن کاروائی سے ذرا پہلے جنرل مٹھا نے مجھے ذاتی طور پر بلا کر حکم دیا تھا کہ مجیب کو زندہ پکڑنا ہے۔ یہ تھا جنرل مٹھا کا حکم۔ وہی میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا جنہوں نے پاک آرمی کی کمانڈو فورس ایس ایس جی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو جنرل مٹھا کے حکم پر شیخ مجیب کی جان بکشی ہو گئی تھی لیکن ادھر سارے ڈھاکہ میں آگ لگ چکی تھی۔ پاک فوج کے دستے سڑکوں پر کھڑی رکاوٹیں ہٹاتے اور گولیاں چلاتے ہوئے ڈھاکہ یونیورسٹی کی طرف بھڑ رہے تھے۔ انڈین اور بنگالی رائٹرز کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں پاک فوج نے سینکڑوں نہتے یعنی ان آرمڈ سٹورنٹس اور پروفیسرز کو قتل کر دیا تھا۔ لڑکیوں کے ہاؤسٹل رکیہ حال پر بھی حملہ کیا گیا تھا اور ہاؤسٹل میں موجود لڑکیوں نے کھڑکیوں سے چھلانگیں لگا کر جانے بچائیں تھی۔ لیکن ایک اور بنگالی رائٹر شرمیلا بوس اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ وہ لکھتی ہیں کہ رکیہ حال سمیت ڈھاکہ یونیورسٹی کے زیادہ تر ہاؤسٹلز آپریشن سے بہت پہلے خالی ہو چکے تھے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایسے بہت سے لوگ جنگی ٹریننگ لے رہے تھے جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ نہیں تھے۔ جب پاک آرمی نے ڈھاکہ یونیورسٹی پر حملہ کیا تو یونیورسٹی کے جگناتھ اور اقبال ہاؤسٹلز میں کچھ طلبہ کے علاوہ زیادہ تر یہی ٹرینڈ لوگ موجود تھے۔ ان کے پاس کچھ بندوقیں اور بم بھی تھے۔ پاک فوج کا دعویٰ ہے کہ یونیورسٹی پر حملہ کرنے سے پہلے میگا فون پر لوگوں کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ شرمیلہ بوس لکھتی ہے کہ گولیاں دونوں طرف سے چلیں لیکن پاک فوج نے ہاؤسٹل پر مارٹر گولے فائر کیے اور مزاہمت کو کچھل دیا۔ شرمیلہ بوس نے ایک پروفیسر کا یہ بیان بھی لکھا ہے کہ پاکستانی فوجی زخمی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جگناتھ ہاؤسٹل کے قریب ایک بیدان میں لاتے اور وہاں انہیں گولی مارتے تھے۔ کئی پروفیسرز کو بھی ان کے کوارٹرز سے نکال کر گولیاں مار دی گئی تھی۔ تاہم شرمیلہ بوس یہ بھی لکھتی ہے کہ لڑکیوں کے ہاؤسٹل پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی اس ہاؤسٹل میں رہنے والی آٹھ سو لڑکیاں اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ صرف سات لڑکیاں وہاں موجود تھیں جنہوں نے ہاؤسٹل چھوڑ کر ایک ٹیوٹر کے گھر میں پناہ لے رکھی تھیں۔ یہ لڑکیاں فوجی آپریشن کے دوران بلکل محفوظ رہی اور ستائیس مارچ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چلی گئی۔ بہرحال تین گھنٹے میں ڈھاکہ یونیورسٹری پر پاک فوج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ پاک فوج نے یونیورسٹری میں صرف چالیس ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی رائٹرز سینکڑوں ہلاکتوں کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ شرمیلہ بوس نے یہ تعداد ایک سو انچاس بتائی ہے۔ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ یونیورسٹری کیمپس میں قتل ہونے والوں کو تین بڑی قبروں میں دفن کیا گیا تھا۔ شرمیلہ بوس کے مطابق بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد بھی ان قبروں کو کھود کر لاشوں کی باقیات کا معاینہ نہیں کیا گیا۔ ان کے یعنی شرمیلہ بوس کے خیال میں ایسا شاید اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی کہ یونیورسٹری میں اتنا بڑا قتل عام نہیں ہوا جتنا بنگالی سرکار دعویٰ کرتی ہے۔ دھاکہ یونیورسٹری کے علاوہ پاک فوج نے ایسٹ پاکستان رائیفلز کے کیمپ اور راجر باغ پولیس لائنز پر بھی اٹیک کیا۔ کیونکہ وہاں موجود بنگالی فورسز کو ڈس آرم کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ بغاوت کر چکے تھے۔ ان دونوں جگہوں پر پاک فوج کو زبردست مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور دونوں طرف سے بہت جانی نقصان ہوا۔ لیکن فوج ان دونوں جگہوں پر بھی قابو پانے میں قبضہ کرنے میں کامیہ ہوا۔ ان کاروائیوں کے بعد مارشاللہ حکام نے دھاکہ انٹر کونٹیننٹل ہوتل میں ٹھہرے پینتیس غیر ملکی صحافیوں کو بھی مشرقی پاکستان سے نکال دیا۔ اب پورے مشرقی پاکستان میں مارشاللہ پوری طاقت سے نافذ ہو چکا تھا۔ صدیق سالک کی مطابق ان کاروائیوں کے بعد فوجی افسر بہت پرسکون ہو چکے تھے۔ دھاکہ چھونی کے آفیسرز میس میں ایک کپتان نے ایک چینوں چھیلتے ہوئے کہا۔ بنگالیوں کو خوب سبق سکھا دیا گیا ہے۔ کم از کم ایک نسل تک تو اب یہ سر نہیں اٹھائیں گے۔ دوسرے میجر نے کہا جی ہاں ان کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ چھبیس مارچ کو لڑائی اور بھی تیز ہو چکی تھی۔ بھارتی رائٹرز نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپریشن کے صرف ایک روز کے اندر پچاس ہزار بنگالیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ستائیس مارچ کو جب تینتیس گھنٹوں کے بعد کرفیو میں نرمی ہوئی تو شہر کی اسی فیصد آبادی شہر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ لیکن فسادات جاری تھے صرف ڈھاکا اور اس کے قریبی علاقوں میں کل ملا کر ڈیڑھ لاکھ لوگ قتل ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنرل ٹکا خان نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے زمین چاہیے لوگ نہیں۔ یہ سب انڈیا کا بھارت کا موقف ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت اس جنگ میں محض ایک پارٹی نہیں تھا۔ بلکہ یہ ساری جنگ اور ان حالات کے پیچھے بھارت ہی کا ہاتھ تھا جسے وہ آج بابان کے دہل فخر سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را، ڈی ایس ایف اور انڈیا آرمی بھارت میں پناہ لینے والے بنگالی باغیوں کو تربیت دے رہی تھی۔ انھیں ملٹری ٹریننگ دے رہی تھی۔ اسی لیے بھارت کا انٹرسٹ اسی میں تھا کہ ہر بات کو جو پاک فوج کے خلاف ہو اس کو پروپاگنڈے کی شکل میں بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ لہٰذا بھارتی سورسز کو غیر جانب دار یا نیوٹرل نہیں کہا جا سکتا۔ آپریشن سرچ لائٹ کے دوران پاک فوج کی تعداد کم تھی جس کی وجہ سے وہ پورے مشرقی پاکستان میں ایک ساتھ آپریشن نہیں کر سکتے تھے اور نہ ان لوگوں کی حفاظت کر سکتے تھے پورے مشرقی پاکستان میں جو ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس بات کا فائدہ بنگالی باغیوں نے اٹھایا اور جن علاقوں میں پاک فوج موجود نہیں تھی وہاں غیر بنگالیوں کو چن چن کر مارا گیا۔ چٹا گانگ شہر میں باغیوں نے میجر زیو رحمان کی قیادت میں ہاجی کیمپ کے پاس اسفانی جوٹ منز کالونی میں حملہ کیا۔ وہاں مغربی پاکستان کی فیملیز رہتی تھیں۔ ان فیملیز کو ایک کلب میں جمع کیا گیا اور پھر ان کے ٹکڑے کر دئیے گئے۔ جادیوپور، غازیپور اور کھلنا میں بھی فیکٹریوں کے اندر غیر بنگالی اور بیہاری مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ سانتہ ہار کے علاقے میں بے شمار غیر بنگالی سویلینز کو قتل کر کے ان کی لاشیں گڑوں میں بھر دی گئی۔ جبکہ ایک گھر سے فوج کو بچوں کی بھی بہت سی لاشیں ملی۔ اس علاقے کے قریب ریلوے کوارٹرز میں بھی بیہاریوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ حکومت پاکستان کے وائٹ پیپر کے مطابق اس علاقے میں پندرہ ہزار بیہاریوں کو جان سے مارا گیا۔ یہ واقعات ان افسوسناک مثالوں میں سے چند مثالیں ہیں۔ جب ڈھاکہ پر کنٹرول کے بعد پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان کے باقی علاقوں کو بالیوں سے واپس لینا شروع کیا تو انہیں یہ سب خوفناک مناظر دیکھنے کو ملے۔ وہ جہاں جاتے وہاں غیر بنگالیوں اور بیہاریوں کی انگنت لاشیں ملتیں۔ یہ سب دیکھ کر شاید کچھ جوان مشتل بھی ہوئے ہوں۔ شبیلہ ابوس نے ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ بیہاریوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد پاک فوج کا ایک جوان اتنے عصے میں تھا کہ وہ گرفتار بنگالی باگیوں کے سر دیواروں سے ٹکرا کر کچل دینا چاہتا تھا۔ ان واقعات کو دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ بہت سے بے گناہ بھی نشانہ بن رہے تھے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ایک برگیڈیر میاں تسکین الدین کا بیان بھی موجود ہے۔ اس بیان میں ان کا کہنا ہے کہ میرے جونئرز اور دوسرے افسروں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاک آرمی کا ڈسپلنڈ ٹوڑ چکا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق بھوم گھاٹ میں بہت سے بنگالیوں کو فائرنگ سوارڈ کے ذریعے قتل کیا گیا۔ رنگ پور میں دو بنگالی افسروں سمیت بتیس لوگوں کو بغیر کسی ٹرائل کے گولی مار دی تھی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہی میں لکھا ہے کہ پاک فوج میں ایک کوڈ تھا کہ جب بھی مقتی باہنی یا عوامی لیگ کا کوئی رکن پکڑا جاتا تھا تو فوجی کہتے تھے اسے بنگلہ دیش بھیج دو جس پر اس شخص کو گولی مار دی جاتی تھی۔ یاد رہے کہ مقتی باہنی وہ تنظیم تھی جس میں وہ باغی بنگالی تھے جنہیں بھارت نے جنگ کی تربیت دی تھی۔ اسی رپورٹ کے مطابق گھر گھر تلاشی کے دوران بھی بہت سے بے گناہ لوگوں کو گولیاں ماری گئیں۔ فوجی آپریشن کے دوران بہت سے لوگ جاسوسوں کی غلط اطلاعات کا نشانہ بھی بنیں۔ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ ڈھاکہ میں بوڑی گنگا دریہ کے پار کرانی گنج کے علاقے میں باغیوں کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ پاک فوج کی ایک بٹالین نے چند توپوں کے ساتھ اس بستی پر حملہ کر دیا۔ شام کو اس آپریشن کے انچارج افسر نے صدیق سالک کو بتایا کہ کرانی گنج ایک غریب بستی تھی جس میں زیادہ تر بوڑے، بچے اور عورتیں تھی۔ انہیں خام خوا ایک غلط اطلاع پر بھون کر رکھ دیا گیا ہے۔ میں اس سانے کا بوجھ ساری عمر اپنے ضمیر پر لیے پھروں گا۔ ہلاکتوں کے علاوہ بنگالیوں کی طرف سے پاک فوج پر دو لاکھ سے زائد بنگالی عورتوں کے ریپ کا بھی عزام لگایا جاتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد کو کبھی کنفرم نہیں کیا گیا۔ صدیق سالک نے لکھا ہے کہ بعض فوجی لوٹ مار، قتلو غارت اور ریپ کے مرتب بھی ہوئے ان چند لوگوں کی وجہ سے پوری فوج کی رسوائی ہوئی۔ ریپ کی کل نو وارداتوں کے اطلاع ملی اور نو کے نو مجرموں کو عبرتناک سزائیں دی گئی۔ مگر ان سزاؤں سے رسوائی کا داغ نہ دھویا جا سکا۔ حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ کے مطابق دو لاکھ خواتین سے ریپ کی الزامات بلکل جھوٹ ہیں۔ ریپورٹ میں لکھا ہے کہ شیخ مجیب الرحمن نے انیس سو بہتر میں، نائنٹین سیونٹی ٹو میں برطانیہ سے ایک میڈیکل ٹیم بلائی تھی۔ اس ٹیم کا کام یہ تھا کہ مشرقی پاکستان میں ریپ کا نشانہ بننے والی خواتین کا ایبورشن کیا جا سکے۔ اس ٹیم نے صرف سو یا اس سے کچھ زیادہ خواتین کا ایبورشن کیا تھا۔ یعنی لاکھوں خواتین کے ریپ والی سٹوری کو حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ نے مسترد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے۔ آپریشن سرچ لائٹ کے دوران نوے لاکھ بنگالی مشرقی پاکستان چھوڑ کر بھارت جا چکے تھے۔ تو انہی حالات میں دس اپریل کو ایک ٹائگر ڈھاکا پہنچا۔ یہ ٹائگر جنرل امیر عبداللہ خان نیازی تھے جو فوج میں اسی نک نیم سے مشہور تھے۔ اگلے روز گیارہ اپریل کو انہوں نے پاک فوج کی اسٹرن کمانڈ کا چارج سنبھال لیا۔ صدیق سالک نے لکھا ہے کہ جب جنرل خادم راجہ نے فوج کی کمان ان کے سپرد کر دی تو جنرل نیازی نے پوچھا اپنی داشتاؤں کا چارج کب ہو گئے۔ تو یہ تھے وہ ٹائگر جنرل نیازی جنہوں نے سکوتے ڈھاکا تک یعنی سولہ دسمبر انیس سو اکتر تک مشرقی پاکستان میں فوج کی کمان کی۔ مشرقی پاکستان میں ساری فوجی کاروائی بھی انہی کی کمان میں ہوئی۔ اور اسی حوالے سے سب سے زیادہ انسامات بھی علی پر لگائی جائیں۔ حمود الرحمان کنیشن ریپورٹ میں مختلف گواہان نے جنرل نیازی کی مشرقی پاکستان میں سرگرمیوں کے متعلق بہت شوکنگ بیانات دیئے ہیں۔ ریپورٹ میں لکھا ہے کہ جنرل نیازی صرف اپنی رنگین مزاجی کے لیے ہی بدنام نہیں تھے۔ بلکہ وہ کرپٹ بھی تھے اور پان کی سمگلنگ میں ملوث تھے۔ ایک گواہ نے تو ان کے کردار پر یہاں تک کہا ہے کہ فوجی کہتے تھے کہ جب جنرل نیازی خود ریپ کرتے ہیں تو ہمیں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جنرل نیازی نے اسی ریپورٹ کے مطابق رنگین مزاجی اور پان کی سمگلنگ کے الزامات سے انکار کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی رنگین مزاجی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ تو مشرقی پاکستان کے تنازع کے دوران مذہب کے قریب ہو گئے تھے۔ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے مطابق جنرل نیازی نے مشرقی پاکستان میں مظالم کا تمام الزام اپنے سے پہلے جنرل ٹکا خان پر ڈالنے کی کوشش کی۔ ریپورٹ میں لکھا ہے کہ جنرل نیازی نے بتایا کہ اپریشن کے شروع کے دنوں میں جب ٹکا خان فوج کی کمان کر رہے تھے تو کئی جگہوں پر بلا امتیاز طاقت کا استعمال کیا گیا۔ ان واقعات نے عوام کو فوج کے خلاف کر دیا۔ جنرل نیازی کہتے ہیں کہ اپریشن کے شروع کے دنوں میں جو نقصان ہوا وہ پھر کبھی پورا نہ ہو سکا۔ اور اسی کی وجہ سے کمانڈروں کو چنگیز خان اور مشرقی پاکستان کے قسائی جیسے القابات سے نواز آ گیا۔ جنرل نیازی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جب انہوں نے مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی کمان سنبھالی تو وہ اپنے فوجیوں کی ڈسپلن کے متعلق پریشان تھے۔ جنرل نیازی کہتے ہیں کہ انہوں نے پندرہ اپریل انیس سو اکتر کو پاک فوج کے تمام یونٹس کو ایک خط بھیجا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ لوٹ مار، ریپ، آگ لگانے کے واقعات اور بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو مارنے کا عمل ختم کر دیا جائے اور ڈسپلن کا عالی ترین میار برقرار بکھا جائے۔ یہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے مطابق جنرل نیازی کا موقف تھا۔ مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ کے بعد زیادہ تر علاقوں میں پاک فوج کا کنٹرول ہو گیا تھا۔ یہ کنٹرول دسمبر انیس سو اکتر تک برقرار تھا۔ لیکن اس سارے عرصے میں کتنے لوگ مارے گئے یہ معاملہ آج بھی کانٹروورشن ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس عرصے کے دوران پاک فوج نے تیس لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا۔ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے مطابق آرمی ایکشن میں صرف چھبیس ہزار لوگ مارے گئے۔ جبکہ انٹرنیشنل نیوٹرل ریسرچرز کہتے ہیں کہ خانہ جنگی میں مارے جانے والوں کی کل تعداد تین سے پانچ لاکھ کے درمیان تھی اور ان میں بنگالی اور وہ غیر بنگالی جنہیں باغیوں نے قتل کیا دونوں شامل تھے۔ شرمیلہ بوس کے مطابق اکہتر کی جنگ میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک لوگ مارے گئے تھے۔ ان میں پاکستانی فوجی، بیہاری اور انڈین فوجی بھی شامل ہیں۔ نیوٹرل سورسز کی ریسرچ سے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی فوج پر نسلکشی یا جنوسائٹ کا جو اضام لگایا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپریشن سرچ لائٹ میں اس موقع پر ایک ٹھہرا ہوا گیا تھا۔ کیونکہ پاک فوج نے بنگالی باغیوں یعنی مقتی باہنیوں کو بڑی حد تک شکست دے دی تھی۔ مگر اس کا ایک نقصان بھی ہو رہا تھا۔ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ شروع میں پاکستانی فوجی بڑی پھرتی سے نکلو حرکت کرتے تھے اور باغی ان کا مقابلہ کیے بغیر بھاگ جاتے تھے۔ بعد میں فوج میں تھکاوٹ کے آثار اُبھرنے لگے۔ اور ہمارے فوجی صرف اس وقت کاروائی کرتے جب یہ بہت ضروری ہوتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ شورش کے ان آٹھ مہینوں کے مختلف ادوار کا گراف بنایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو جو مقتباہنی کی کاروائیاں بڑھتی گئیں ہماری دفاعی کاروائیاں کم ہوتی گئیں۔ ظاہر ہے پاک فوج کی یہ صورتحال بھارت کے فائدے میں تھی کیونکہ بھارت حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ پاک بھارت جنگ یقینی تھی اور اس جنگ میں پاک فوج کی کماند مشرقی پاکستان کے کمانڈر جنرل نیازی اور پاک آرمی کے کمانڈرن چیف جنرل یاہیہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہی جنرل یاہیہ جنہوں نے کشمیر میں آپریشن گرینڈ سلیم میں پاک فوج کی قیادت کی تھی۔ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ یہ آپریشن جنرل یاہیہ ہی کی وجہ سے ناکام ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل یاہیہ خان کے متعلق ظلفکار علی بھٹو نے ایک بار کہا تھا کہ اگر پیسٹھ کی پاک بھارت جنگ جنرل یاہیہ کی کمانڈر میں ہوتی تو پاکستان جیت جاتا ہے۔ تو اب انیس سو اکھتر کی لڑائی میں جنرل یاہیہ خان ہی کمانڈر انچیف تھے اور فیصلہ ہونا تھا کہ ان کے بارے میں مسٹر بھٹو کی ابزرویشن کتنی درست تھی۔ کیا جنرل یاہیہ اور جنرل نیازی کی کمانڈ میں پاکستان کو کوئی فتح ملی؟ اکہتر کی جنگ پاکستان نے شروع کی تھی یا بھارت نے؟ دھاکہ میں اصل میں کتنے فوجیوں نے ہتھیار ڈالے اور وہ کون تھا جس نے ہتھیار نہیں ڈالے؟ شیخ مرید و رحمان اور بھٹو کی آخری ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں؟ یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اکہتر میں ہوا کیا تھا کی اگلی اور آخری قسط میں؟ آپریشن سرچ لائٹ جنرل یاہیہ خان نے شروع کیا تھا، یہ تو آپ جان گئے۔ لیکن اگر آپ جنرل یاہیہ کی کمانڈ میں چلنے والے ایک اور آپریشن، آپریشن گرینڈ سلیم کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے۔ یہ رہی اگرتلا سازش کیس کی داستان اور یہاں جانئے ایک سائنس دان سٹیفن ہاکنگ کی بائیوگرافی۔ موسیقی